ہم نے ایک بیل دیا تھا کروانی کے لیے لیکن جب اس کو زبا کرنے لگے تو وہ بھاگ گیا ہے تو یہ بتائیں کہ ابھی آگے کیا کرنا چاہیے دیکھیں بزاہر جو انہوں نے صورت بیان کی ہے کہ وہ بیل بھاگ گیا اور ان کو ملا بھی نہیں ایسا شخص جیسے مثال کے طور پر یا تو یہ کسی ایک شخص کی طرف سے ہی تھا پورا بیل اب وہ بیل بھاگ گیا وہ شخص اگر بیل بھاگنے کے بعد بھی صاحب نصاب تھا اس پر تو لازم تھا کہ وہ جانور نیا لے کر آتا ہے اور اس کی قربانی کرتا اگر بلفرض اس نے قربانی نہیں کی اب اگرچہ وہ ایک بیل لے کر آیا تھا دو لاکھ روپے کا اب وہ بیل جو دو لاکھ روپے کا لیا تھا وہ بھاگ گیا یہ قربانی کر ہی نہیں سکا اس نے قربانی بلفرض نہیں کی تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ دو لاکھ روپے صدقہ کرنا لازم ہوگا وہ بھاگ گیا وہ ان کو ملا ہی نہیں تو اب ان پر یہی لازم ہوگا قربانی نہیں کی تو یہ چھوٹے جانور کی قیمت صدقہ کریں گے اگر اس میں سات افراد موجود تھے تو ساتوں افراد پر یہ لازم ہوگا کہ سب اپنے اپنے حصے کی ایک بکرے یا بکری کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کریں گے بکرہ یا بکری اگر موجود وہ دے دیں تو قیمت کے بجے بعضوں کو جانور ہوتے نا گھروں میں وہ دینا چاہیں تو نہیں وہ یہ صورت نہیں ہے شریح حکم یہ ہے کہ اگر تو جانور موجود تھا جو جانور قربانی کے لیے لے کر آئے تھے وہ جانور موجود تھا تو تو اس جانور کو ہی صدقہ کرنا لازم ہوگا ورنہ بکرے یا بکری کی قیمت صدقہ کرنا جو ہے یہ لازم ہے